بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آج ہم ٹوپک دسکس کریں گے وہ ہے ایک فیکٹر آف ٹیمپریچر آن سولیبیلیٹی ہم فیکٹر آف سولیبیلیٹی پر رہے ہیں فیکٹر آف سولیبیلیٹی میں ہم ٹو فیکٹرز ڈسکس کر چکے ہیں فرسٹ فیکٹر ہمارا جو تھا وہ تھا لائک ڈیسولز لائک اور سیکنڈ جنرل پرینسپل جو تھا لائک ڈیسولز لائک اور سیکنڈ فیکٹر ہم نے جو لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ تھا ہمارا جو سولیبیلیٹی ہے اس کا سولیوٹ سولیوٹ اٹریکشن سے کیا ریلیشن یعنید سولیوٹ اور سولیوٹ کا آبس میں کیا ریلیشن ہے کیا انٹریکشن ہے اور آج ہم تھرڈ ٹوپک دسکس کریں گے وہ ہے افیکٹ تھرڈ فیکٹر جو ہم دسکس کریں گے وہ ہے افیکٹ آف ٹیمپریچر آن سولیوٹی یہ کیا ہے کہ سولیوٹی کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے ٹیمپریچر کو انکریز یا ڈیکریز کرنے سے سولیوٹ پر کیا افیکٹ آٹتا ہے جنرلی اٹی سیمز دیڈ سولیوٹی انکریزیز ویڈا انکریز آف ٹیمپریچر بارٹیز نوٹ آلویس ٹرو اگر ہم کومن ہمارے ہمائن میں تھوڑا بنائیں ہمارے مائنڈ کا کونسپٹ بھی یہ ہوتا ہے جنرل کسیمٹ کی اچھا جی کوئی چیز حل نہیں ہو رہی اس کو ہم تھوڑا ہیٹ کر دیتے ہیں تو یہ حل ہو جائے گی جنرل کونسپٹ یہ ہی ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو اگر ہم انکریز کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے اس کسی بھی چیز کی سولیوٹی بڑھ جاتی ہے ہم اس کو زیادہ سولیوبل کروا سکتے ہیں ایزیلی بھی کروا سکتے ہیں کہ ہم شگر کو ایزیلی سول کروا سکتے ہیں اگر ہم گرم پانی میں دیزول کریں شگر کو وہ ایزیلی دیزول ہو جاتی ہے اگر ہم ٹھنڈے پانی میں کولڈ وٹر ہو یا بہت زیادہ کولڈ ہو تو اس کو دیزول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ سولیوٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹیمپریچر انکریز کرنے سے ان کی سولیوبلیٹی انکریز کر سکتے ہیں یہ کہنے جنرلی ایچ سیمز رید سولیوبلیٹی انکریز کرتے ہیں لیکن یہ always true نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ زیادہ اگر ہیٹ کر دیں یا ان کا ٹیمپریچر انکریز کر دیں تو وہ سولیوبل نہیں ہوتی آج ہم یہی دسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے ٹیمپریچر ہماری سولیوبلیٹی پہ فرسٹ ہے جی when a solution is formed ایک solution کا بنتا ہے by adding a salt in a solvent جیسے ہم کی سولیوٹ ڈالیں جیسے ہم کی سولیوٹ ڈالیں تو وہ سولیوشن بن جاتا ہے تو اس میں 3 ڈیفرنٹ پوسیبیلیٹی ہوتی ہیں with reference to the effect of temperature on solubility 3 ڈیفرنٹ پوسیبیلیٹی کیا ہو سکتی ہیں ایک پوسیبیلیٹی تو یہ ہو سکتی ہے جی تیمپریچر انکریز کر دیں solubility انکریز ہو جائے سیکنڈ کا ہو سکتی ہے جی تیمپریچر انکریز کریں solubility decrease کر جائے جی تیمپریچر انکریز کریں solubility کیا ہو جائے decrease ہو جائے 3rd ہو سکتی ہے اگر ہم تیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو ہو سکتے ہیں اس پہ کوئی چینج نہ آئے no change in heat تو نیکسٹ ہمارے پاس 3 ڈیفرنٹ پوسیبیلیٹی ہیں اس میں کیا ہے heat is absorbed first one کیا ہے heat is absorbed second one کیا ہے heat is given out and third one کیا ہے no change in heat اسی طرح جو ہم وہی ہم نے جو ٹرم پہلے ڈسکوز کی اسی وہی چیزیں ہم ان تینوں میں ڈسکوز کریں گے اس کو ہم one by one دیکھ لیتے ہیں first one جو ہے وہ ہے heat is absorbed heat is absorbed کب ہوتی when the source like KCl KNO3 NaNO3 KNO3 means potassium nitrate sodium nitrate and potassium koloride 3 ڈیفرنٹ salts یہاں پہ mentioned ہیں 2 nitrates اور 1 koloride they are added in water their taste too becomes cold جب یہ والے salts ان میں potassium nitrate اور پیڈیشیم کلورائیڈ ہے ان کو جب water میں ایڈ کرتے ہیں water میں ایڈ کرنے سے جو test tube ہو دیتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے cold جب test tube cold ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے ڈیزول جب جی water میں ڈیزول ہو یہ سال یہ کن و 3 میں دیکھ سکتے ہیں فگ میں تو یہ جو کن 3 جب ہوتر میں ڈیزول کرتے ہیں تو ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ temperature system ہے جو reaction ہوتا ہے اس میں temperature لیتا ہے اور heat ایبزورب کر لیتا ہے جب heat ایبزورب ہو جاتی ہے سوروانڈنگ میں تو سوروانڈنگ کا temperature کام ہو جاتا ہے جب سوروانڈنگ کا temperature کام ہوتا ہے تو جو test tube ہے وہ ہمیں کیا cold temperature ڈیکریز فیل ہوتا ہے اگر ہم اس test tube کو ڈیوپ ڈیوپ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے salts ہوتے ہیں جن کو اگر ایڈ کروائیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں heat ایبزورب کر لیتے ہیں ایسے salt جو heat ایبزورب کرتے ہیں ان کی ایبزورب کرنے سے کیا ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہ ایک کوشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس میں solute ہے اور دوسرا اس میں solvent ہے دوسرا اس میں کیا ہے solute ہے جب solute اور solvent ہے یہ جب heat ایبزورب کرتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں solution اس کا کیا مطلب ہے کہ during dissolution of these salt dissolution کیا ہوتا separate ہونا ہیٹ ایبزورب ہوتی ہے جب solute کی انٹریکشن ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لئے heat ہوتی اس لئے اور سراؤنڈنگ سے وہ heat ایبزورب کر لیتے ہیں کس لئے تاکہ ان کے درمین انٹریکشن ہے اس کو بریک ڈاؤن کروا سکیں تو ایسا process جس میں heat ایبزورب ہو اور ایسی process جس which موض ائت ایئٹ ای خیب نگו ایسا ان پان 나오 اس انڈو انڈر جانا انڈر سکیں ایسی کو صوت زد موض ایچ ہے وہ انکریز کر جاتی ہے with the increased temperature کیونکہ انہیں تو ہیٹ required ہے اور یہ ہیٹ چاہیے تو جب ہیٹ چاہیے اس کو ہیٹ پروائیٹ کریں گے انکی solubility increase کر جائے گے وہ easily dissolve ہو جائیں گے اور solution formation easily ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے solubility usually increases with the increase in temperature for such solutes it means that heat is required to break the attractive forces between the ions of solute this requirement is fulfilled by surrounding molecules as a result their temperature falls down and test tube becomes cold تو ایسے جو salts ہوں گے جیسے نائٹریٹ اور ہم نے کلوریڈ ڈسکس کیا ہے potassium کا اور sodium اس میں ہیٹ کو اگر آپ زیادہ کر دیں گے ہیٹ کو increase کر دیں گے تو ان کے لئے فیوریبل ہوگا ان کی solution میں ان کی solubility میں تو ایسے اگر ہم temperature ان کا decrease کریں گے تو solubility ان کی کیا ہوگی decrease ہو جائے گی یہ فرسٹ ہو گیا سیکھنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں سیکھنڈ ہیٹ ہیٹ ڈیون آؤٹ ہیٹ ڈیون آؤٹ کا کیا مطلب ہے ایسے سالس بھی کچھ ہوتے ہیں جیسے یہ لیتھیم سلفیٹ ہے اور سیزیم سلفیٹ ہے ایسے سالس کو جب جب جیزول کرواتے ہیں واتر میں تو ٹیسٹ ٹیوب کیا ہو جاتی ہے وارم ہو جاتی ہے ہیٹ ہیٹ اس کا مطلب ہے ہیٹ ڈیز ریلیز دورنگ در ڈیزولیشن جب جب solute solvents کی جو ہے سلیوٹ پارٹیکلز وہ جو سپریٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اس سیچویشن میں کیا ہوا ہے ہیٹ ریلیز ہوئی ہے تو اس ریلیز ہونے سے جو ٹیسٹ ٹیوب ہے ہماری وہ بھی کیا ہو جاتی ہے گرم ہو جاتی ہے تو ایسے سالس کے لیے کیا ہے جب ایسے سالس ہم جو اس کی کس طرح سے بنیں گی کہ سلیوٹ اور سالس بھی کمبائن ہوئے ایک تو سلیوشن بنا اور ساتھ میں کیا ہوئی ہیٹ کیا ہوئی ہیٹ ریموو ہوئی ہیٹ جب ریموو ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلے ایسا رییکشن ہے جو پہلے سے ہی ہیٹ اس میں ایوالو ہو رہی ہے تو ایسے رییکشن کو اگر تیمپریچر اور انکریز کر جائیں گے تو وہ تو اس کے لیے فیوریبل نہیں ہوگا تو ایسے رییکشن جن میں ہیٹ خود ایوالو ہوتی ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایسے جو ان کی جو سولیبلیٹی ہے تیمپریچر انکریز کرنے سے کام ہو جاتی ہے تو ایسے کیسے میں کیا ہوتا ہے سولیبلیٹی اور سول ڈیکریز ویدہ انکریز آف تیمپریچر ان سچ کیسی ان کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ ان کیسیز میں جو اٹریکٹی فورس ہوتی ہیں سولیوٹ پارٹیکل کے طرح بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اور جو نیکسٹ بنتی ہیں سولیوٹ اور سولمنٹ میں انٹریکشن وہ اتنی زیادہ سرونگ ہوتی ہیں کہ انرجی ریلیز ہوتی ہے جب کیونکہ کوئی بھی مولیگو جب زیادہ کم سٹیبل سے زیادہ سٹیبل کی طرف جاتا ہے تو انرجی کم ہوئی ہے پہلے سے جب انرجی کم ہوتی ہے تو انرجی ریلیز ہوگی سرونڈنگ میں انرجی کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے یہ کی اگزیمپل تھی ہیٹ 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 فورتھ ہیٹ نو چینج ہیٹ کچھ ریکشن ایسے ہوتے ہیں جن کوئی تیمپریچر انکریز کریں کم کریں زیادہ کریں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا جیسے سوڈیم کلورائید تفیق میں سوڈیم کلورائید سوڈیم کلورائید کو واتر میں ڈیزول کر گرم واتر میں کروائیں تو اس کی سولیبلیٹی بھی زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ ویسے ہی سولیبل ہو جاتا ہے جس طرح سے کولڈ میں ہوتا اسی طرح سے وہ وام میں سولیبل ہو جاتا تو ایسے میں کوئی چینج نہیں آتی جیسے ہم نے ایکزمپل دیکھ لی کہ اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو اس کی ایکویشن نہیں دی ہو لیکن آپ اس کی ایکویشن منا آکر مجھے سینڈ کریں کہ اس کی ایکویشن کیسے بنیں گی جس پہ ہیٹ ایوال نہیں ہو رہی اوکی نیکسٹ ہمارا ہے ایفیکٹ آف تیمپریچر آن سولیبیلیٹ کا یہ گراف دیا ہو ہے آپ میں صرف 3 سالٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ ی ایکس پہ سولیبیلیٹی لینی ہے ایکس ایکس پہ تیمپریچر لینا ہے یہ زیرو سے لے ہندرد تک ریڈنگ یہ بھی زیرو سے لے ہندرد تک ریڈنگ تیمپریچر انکریز ہوتا ہے جیسے رییکشن پروسیڈ جیسے کیا نو 3 نو 3 کیس پڑا تھا ایک آپ اس میں کیا کریں کیا کریں جس تیمپریچر انکریز کرنے سولیبیلیٹی انکریز ہو رہی ہے اور سیکنڈ جس میں ہیٹ آؤٹ والا تھا اس میں کیا تھا تیمپریچر انکریز کرنے سے سولیبیلیٹی ڈیکریز ہو جاتی تھی سیزیم سلفیڈ کی ہم نے پڑی تھی سیزیم سلفیڈ اور لیتھی سلفیڈ کی تو آپ ایک پیک اس کے لئے سیزیم سلفیڈ کے لئے دیکھ لوگی جیسے تیمپریچر انکریز کیا سولیبیلیٹی ٹوینٹی سے زیرو پہ آگئی اور آرہ تھری پیکس آپ اس میں سے کر لیں گے لانس آپ کا اسیسمنٹ ورک ہے اسیسمنٹ ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے جو ہو جائیں گے جو نہیں سمجھ جائیں گے لوگ مجھے بتا دیں گے کہ یہ سلوشن سینڈ کر دوں گی تینک یو سو مچ فی آمان اللہ اللہ حافظ